ایک بار پھر سے ناظرین آپ سب کو پروگرام میں خوش شامدید کہتے ہیں اور بریک پر جانے سے پہلے میرے ساتھ میری بہنیں موجود تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر عقیدت کے پھول نشاور کرنے کا شرف حاصل کر رہی تھی اور سفر کے مہینے میں اس وقت ہم ہیں اور کچھ آخری ایام کچھ باقی رہ گئے ہیں جس کے بعد ہم ایک ایسے مہینے میں داخل ہونے جا رہے ہیں جس کی رونکیں جس کی محبتیں جس کی عقیدتیں جو ہیں وہ تمام تر مہینوں سے بالکل اجدہ ہیں ہر مہینہ رب کا ہر دن ہر لمحہ جو ہے وہ بڑا قیمتی ہے رب کا ہے لیکن کچھ خاص مہینے ایسے ہوتے ہیں جن کو خاص عزت حاصل ہو جاتی ہے کیونکہ ان مہینوں میں کچھ اس طرح کے واقعات پیش آ جاتے ہیں یا کچھ ایسی ہستیوں سے وہ منصوب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ان جو مہینوں کی جو عزت ہے وہ بڑھ جاتی ہے یا اس کے لئے خاص طور پر جو ہے وہ تیاری اور احتمام کیا جاتا ہے اسی طرح کا یہ مہینہ ہے جو ربی الابل کا مہینہ ہے اور اس مہینے کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ اس مہینے میں ولادت ہوئی ایک ایسی شخصیت کی جو آقا دو جہاں ہیں اور ہم ذکر کرے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا بارہ ربی الابل کو ان کی ولادت با سعادت ہوئی جس کے بنا پر یہ جو مہینہ ہے اس کو یہ شرف حاصل ہوا اس کو یہ عزت بخشی گئی کہ ربی الابل کے مہینے میں جو تاریخ کوٹ کی جاتی ہے اس تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی اور اگر میں ذکر کروں اس مہینے کے شروع ہوتے ہی بلکہ ابھی تو کچھ دن باقی ہیں لیکن ایک تیاری کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے کیونکہ تمام مسلمانوں کے لیے پہلے ویسے تو یہ اہل دنیا کے لیے جو ہے کہنا چاہیے کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جن کو جو نون مسلم بھی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک پرفیکٹ پرسنالیٹی ایک نمبر ون پرسنالیٹی کا اگر جب ذکر آتا ہے دنیا بھر میں جو رانکس دیتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا نام جس شخصیت کا مورود ہے ہمارے لیے تو یہ ایمان کا تقاضہ ہے کہ ہم ان کا ذکر کریں لیکن وہ لوگ جو ایمان والے نہیں ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ان سے بہتر شخصیت جو ہے وہ اس دنیا میں کوئی نہیں آئی نمبر ون پرسنالیٹی وہ کہتے ہیں کہ یہ پروفٹ کی ذات ہے یہ نمبر ون ہے اور جو اہل ایمان ہیں الحمدللہ جو مسلم ہیں جو اسلام کے ماننے والے ہیں ان کے لیے یہ مہینہ جو ہے وہ ایسے ہوتا ہے جس طرح عید کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے اور یہ خاص طور پر یہ جو بارہ ربیل اول کا دن ہے یہ تو ہے ہی ہماری عید جس طرح خوشیاں بنائی جا رہی ہوتی ہیں جس طرح عقیدت و احترام سے محفلوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے اور نہ صرف بارہ ربیل اول بلکہ جو ہے پہلی ربیل اول سے ہی جو ہے ویسے تو بارہ مہینے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے کہ مختلف جو ہے وہ جگہوں پر لوگ ملاد کی محفلیں سجا رہے ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جاری ہوتا ہے لیکن اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ احتمام کیا جاتا ہے کہ ملاد کی محفل سجائی جائے ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ حضور سے اپنی محبت کا جو ہے وہ اظہار کرسکے وہ ان کو یہ بتا سکے وہ ان کو یہ کہہ سکے کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور میری عقیدت اور میری لار جو ہے وہ آپ سے سچی ہے اور شاید یہی خواہش ہر مسلمان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو ہے آپ ایک اثر ہمیں نصیب ہو سکے اور یہ جو ایمان کی طاقت ہمیں ملی ہے اس کو ہم مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ تھامے رکھیں اور یہی وہ طاقت ہے اور یہی وہ اخلاص ہے جو انشاءاللہ ہمیں روز آخرت جو ہے ہماری بخشش کا باعث بنے گا سو یہ تمام چیزیں یہ تمام محبتیں یہ تمام عقیدتیں جو ہے اس ہستی کے محور جو ہے وہ ہمیں گھماتی ہیں اور لوگ اپنی محبت کا اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں نہ صرف پاکستان میں اور کہ دنیا بھر میں جو ہے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں جو ہے اس ماہ مبارک میں ربیو لبل میں محفلوں کو سجایا جا رہا ہوتا ہے اور اس کلام کو جو ہے جو نبی کا کلام ہے جو ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بلند کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ بڑے پیمانے پر جو ہے وہ محفل ہوتی ہیں بہت معروف ہمارے ناتخان جو پاکستان سے منصوب ہیں جو یہاں رہتے ہیں جو یہاں پڑھتے ہیں کلام انہیں دعوتیں دی جاتی ہیں اور وہ جا کے مختلف دنیا کے حصوں میں جا کر جو ہے وہ ان محفلوں کو سجاتے ہیں جہاں جہاں شکار رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں وہ بڑی عقیدت سے لوگوں کو یہاں پر بلاتے ہیں سو یہ جو ذکر ہے یہ دنیا کے ہر حصے میں جو ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ اس ماہ مبارک کی برکت سے بہت سے ایسے دل جو ایمان نہیں لائے وہ ان کلام کو سن کر ان پر ایک وجد کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے اور وہ ایک سکون جو شاید پیسے سے آپ کو نہیں ملتا لگجریز سے آپ کو نہیں مل رہا ہوتا اہدوں سے آپ کو نہیں مل رہا ہوتا واوا سے آپ کو نہیں مل رہا ہوتا وہ سارا تمام سکون جو ہے وہ آپ کو اس پاک ذات اس ہستی کے ذکر سے ملتا ہے جو شاید ہم لیفٹ رائٹ کہیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں سو جب تک یہ زندگی کی دور جوڑی ہوئی ہے مجھے خاص طور پر میں پہلے اپنی بات کروں گی کہ ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا کہ جتنی بھی یہ لگجریز ہیں جتنی بھی یہ شوشہ ہے جتنا بھی یہ پیسہ عوضے یہ تمام چیزوں کی جنگ چل رہی ہے یہ ایک طرف ہے اور اصل حقیقت جو ہے وہ یہی ہے اور اصل امتحان یہی ہے کہ اس دنیا داری کو نبھاتے ہوئے ہم نے اپنے ایمان کو کیسے بچانا ہے اپنے اندر صحیح اور غلط کی تفریق جو ہے وہ کیسے کرنی ہے اور اس کو برقرار رکھنا ہے اور ہم ماہ مبارک کا ذکر کرے ہیں ربی الاول کا تو سپیشلی کراچی کا اگر میں ذکر کروں کیونکہ یہاں پر بھی ایک مختلف جو ہے وہ سما دیکھنے کو مل رہا ہوتا اور ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے جس طرح عید جو ہے وہ آنے والی ہے اور عید کا دن ہے اسی طرح خوشیاں منائی جا رہی ہوتی ہیں چراغہ کیا جاتا ہے اور کراچی میں ایک سڑک ہے جس کو بھرپور طریقے سجا دیا جاتا ہے لوگ بقاعدہ وہاں پر جاتے ہیں لوگ اپنے اپنے طریقے سے جلوس کا احتمام کرتے ہیں محفلوں کا احتمام کیا جاتا ہے نیاز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے مختلف طریقے سے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی عقیدت کا اظہار حضور سے کر سکیں اور بس یہ کہہ سکیں کہ میں آپ کا سب سے زیادہ عاشق ہوں میں سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ آپ سے کرتا ہوں اور مجھے یاد ہے کہ جب سکول میں تھے تو ربیول اول کا مہینہ آنے سے پہلے جو ہے وہ تیاری شروع ہو جاتی تھی کیونکہ سکولز میں آج بڑا سسٹم تبدیل ہو گیا لیکن اس سے پہلے تو خاص طور پر ہر ربیول اول میں سکولز میں باقاعدہ ملاد ہوا کرتے تھے جس طرح ڈیفرنٹ فانکشنز ہوتے ہیں اسی طرح ملاد کی محفلے سے جائی جاتی تھی اور وہ بچے جو اسیمبلیز میں جو ہے ناتے پڑھتے ہیں ان میں سے بچوں کو شنا جاتا تھا اور پریکٹس کی جاتی تھی درود کی پریکٹس ہو رہی ہے سلام کی پریکٹس ہو رہی ہے ناتوں کی پریکٹس ہو رہی ہے کہ وہ جو ملاد ہے وہ سب نے مل جل کر پڑھنا ہے یہ بہت امپورڈن چیز ہے کہ سکولز میں اس طرح کی محفلوں کو جو ہے وہ منقض کیا جائے جب ہم بات کرتے ہیں کہ دنیا کی تعلیم جو ہے کہ وہ کس طرح رکھ رکھاؤ ہے آپ کا پریکٹس لائف کو کیسے لے کے چلنا یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو رشتہ آپ سے منصوب ہے ان کو اچھی زندگی دینے کے لیے خود آپ اس دنیا میں آئے ہیں تو آپ ایک اچھی بہتر زندگی گزارنے کے لیے آپ دین کی تعلیم حاصل کریں تاکہ آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں لیکن سکولز میں اس طرح کی اکٹیوٹیز جس طرح ہم باقی ایونٹس کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح یہ جو ملاد کی محفلیں ہیں ان کا بھی احتمام جو ہے وہ بہت ضروری ہے لازم ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بھی کی جائیں تاکہ بچوں میں وہ جو اقیدت ہے وہ جو احترام ہے اسے ہم پیدا کر سکیں سو آج اس طرح ہم ربیول اول کے اس ماہ مبارک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں میرے ساتھ بہت محترم شخصیت جو بارہا آتے ہیں میڈی اور آپ سب کی تعلیم فرماتے ہیں آج ہم اینی سے جانیں گے کہ یہ جو ربیول اول کا مہینہ ہے جس کی آمد آمد ہے کیا طریقہ ہونا چاہیے ویسے تو محبت کا اظہار آپ کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں لیکن یہ جو مہینہ ہے اس کی برکتیں کیا ہیں اس کی فضیلتیں کیا ہیں اس حوالے سے ہم اس سے بات کرتے ہیں بسیت موڑود ہیں مفتی محمد جانگیر صاحب السلام مفتی صاحب اللہ کا شکر آپ کو والکم کرتے ہیں سلام پاکستان میں مفتی صاحب سفر کی کچھ آخری دن کچھ آخری آئے آپ واقع ہیں اور اب ہم بڑھ رہے ہیں ربی الاول کے ماہ مبارک مہینے سب رب کے سارے دن رب کے لیکن کچھ خاص واقعات اور شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن سے مہینے منصوب ہوتے اور ان کو عزت مل جاتی ہے سفر مفتی صاحب اس بارے میں بھی فرمائیے گا کہ یہ جو ربی الاول کا مہینہ ہے جس کی آمد ہے حوض باللہ من شیط وان الرجم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے جیسے یہ بات کہی کہ مہینے تو سب ہی اللہ کے ہیں لیکن کچھ مہینے خاص ہیں اپنے واقعات کے سبب شخصیات کے سبب انہی میں سے ایک ربی الاول بھی ہے دیکھیں بعض مہینے ایسے ہیں جن کی تو باقاعدہ طور پر اللہ رب العزت نے فضیلت کو بیان فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے رمضان ہو گیا بات سوچنے والی ہے کہ جتنے مہینے ہیں رمضان کو فضیلت حاصل اس لیے ہے اللہ نے فرمایا کہ شہر رمضان اللہ انزل فیہی القرآن کیونکہ رمضان میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے تو قرآن کے نازل ہونے کی برکت اور سبب سے اللہ تعالیٰ نے رمضان کو تمام مہینوں میں سب سے افضل بنایا ہے بلکہ رمضان کو امت کے گناہوں کو جلانے والا بنایا ہے اس سے چھٹکارک دلانے والا بنایا ہے تو اب ایک بات سوچنے والی ہے کہ جب رمضان جس میں صاحب قرآن کی کتاب نازل ہوئی اس کو یہ فضیلت حاصل ہے اس کی ایک رات کو اتنی فضیلت حاصل ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے تو جس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود صاحب قرآن تشریف لے کر آئے خود قرآن والے تشریف لے کر آئے اس مہینے کی اہمیت اور اس کی برکت کیوں نہیں اللہ رب العزت کی نظر میں موجود ہوگی کسی بات کے بارے میں واضح دلائل نہ ملنا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ چیز بے برکت ہے تو ربی کیل اول کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہادیے کائنات ہیں اور تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں اس لئے اس مہینے کی برکت اس کی فضیلت اس کی رحمت اپنے آپ میں یتہ ہے اپنے آپ میں الگ ہے اور کیوں نہیں ہوتی آپ تھوڑا سا تصور کریں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے دنیا کس حالت کے اندر موجود تھی اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا تشریف لانا نور ہدایت لے کر آنا اور خود نور بن کر تشریف لانا اور ساری کائنات کو منور کر دینا یہ خود ایک اپنے آپ میں احسان عظیم ہے جو اس کائنات کے اوپر ہوا ہے اللہ نے بے شمار نعمتیں لوگوں کے اوپر نازل کی ہیں اپنے بندوں کو دی ہیں سورہ رحمان کے اندر اللہ نے جا بجا تمام چیزوں کا ذکر فرمائے کہ تم اپنے رب کی کون کون سے رحمت کا انکار کرو گے اپنے رحمت کو جھٹلا ہو گے اپنے رب کی اب یہاں پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کی ولادت ہے اس کے اندر بھی ایک بڑی پیاری آیت جو ہے قرآن کے اندر موجود ہے آپ کوئی بھی نعمت دیکھیں اللہ تعالی کی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا میں نے تم پر احسان کیا اللہ نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ اللہ نے تمہیں یہ نعمت دی تمہیں کھانے کے لیے فلا چیز دی تمہیں رزق دیا ہے تمہیں آبو ہوا دی ہے صاف ستری تمہیں ماحول دیئے ہیں پھر ساتھ میں فرمایا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے جنت کا سارا تذکرہ ہوگے سب بھی یہی فرمایا اللہ نے کہ تم اپنے رب کی رحمت کہاں کہاں جھٹلا ہوگے اپنے رب کی رحمت کو کہاں جھٹلا سکتے ہو لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کا معاملہ آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے کو فرمایا اس امت کو کہ لقد من اللہ علی المؤمنین تحقیق مسلمانوں پر اللہ کا بہت عظیم احسان ہوا ہے اس بعصفیہم رسولم من انفسہم وہ احسان یہ ہے کہ ہم نے اپنا نبی تمہارے درمیان بھیجا ہے تو آپ اللہ کے حبیب ہیں انبیاء میں تمام انبیاء سے افضل ہیں اور آپ ہی وجہ تخلیق کائنات ہیں تو آپ کا تشریف لانا یہ خود اپنے آپ میں اللہ کے احسانوں میں سے سب سے بڑا احسان ہے جا بجا اس کے احسان اور کرم کی باتیں ہیں لیکن جو اللہ نے کائنات میں سب سے بڑا احسان کیا ہے وہ اپنا حبیب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا ہے تو اس اعتبار سے اس مہینے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اس مہینے کی جو ویلیو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے لیکن ساتھ ساتھ اس چیز کا خیال ضروری ہے کہ جو چیزیں شریعت نے ہمارے اوپر لازم نہیں کی یا شریعت نے جن چیزوں کو ہم سے منع کیا ہے اس سے بجتے بجتے ہوئے ربیگل اول کے استقبال کیا جائے تو کوئی مزایکہ نہیں مثال کے طور پر آپ نے ہاں ذکر کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایسی چیزیں آپ کی نظر سے گزری ہوں گی جسے میں مثال کے طور پر ارز کر دوں آپ کو کہ آج کل لوگوں میں ایک بڑا رجحان بڑھ گیا ہے کہ کچھ بھی وارٹسپ کے اوپر ان کے پاس آیا یا فیس بک پر آیا تو فارورٹ کر دیا ایک حدیث جھوٹی حدیث جو من گھڑک ہے وہ لوگوں کے درمیان فارورٹ کر دی جاتی ہے کہ جس نے نبی کریشتی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ربیگل اول کی خوشخبری کسی کو دی یا مبارک بات دی تو اس پر جنت واجب ہے حالانکہ بلکل من گھڑک اور جھوٹ حدیث ہے یہ اور اس بارے میں اتنا یاد رکھیں عامت الناس کہ یہ ایک ایسا بہتان ہے جو افترہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر فرمایا ہے کہ جو مجھ پر جان بوچ کر جھوٹ باندے گا یعنی میرے حوالے سے جان بوچ کر جھوٹ بولے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر سمجھ لے تو ہم لوگ بعض دفعہ لاعبالی پن کے اندر اور کیونکہ دین میں ہم بہت زیادہ غیر محتاط ہوتے ہیں یا بعض دفعہ ہم اپنی دینی ذمہ داری بہت معمولی سے اور چھوٹی چیزوں میں سمجھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ چلے ایک فارورڈ آیا تو میری کانٹیک لیس میں جتنے مولوی حضرات ہیں یا مذہبی ہیں یا جو اس چیز کا رجحان رکھتے ہیں ان کو فارورڈ کر دوں تاکہ وہ یاد رہے کہ میں میں نے تمہیں مبارک بات دی ہے اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو چیک نہ کرنا یا اپنے آپ کو نادانستہ طور پر گناہوں کے اندر ملوث کر دینا ہے اچھا یہاں دو باتیں ہیں جو میں آپ سے سمجھنا چاہوں گی ایک تو آپ نے کہا یہ حدیث اس وقت جو ہے وہ بہت سارے جگہوں پر موجود ہے اور شاید آپ کے بھی فون پر کسی نے آپ کو فارورڈ کی ہو اس خاص جو جن لفظوں کا آپ نے ذکر کیا یہ حدیث یا ایسا ہوتا ہے جس طرح آپ فارورڈ میں جس طرح آج جمعہ کا دن ہے تو آپ کو موبائل پر بہت سارے میسیجز آئیں گے کہ آپ کو جمعہ مبارک ہو پھر یہ ربیل اول کا مہینہ آئے گا تو لوگ مبارک بات دیں گے آپ کو کہ ربیل اول اس ماہ مبارک کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں اس میسیج کی تو حیثیت موجود ہے یہ تو آپ ایک آنے والے مبارک مہینے کی مبارک بات دے رہے ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں حدیث یہ ایک آثنٹک چیز ہو جاتے ہیں جو آپ کسی شخصیت سے اور خاص شخصیت سے منصوب کرتے ہیں آپ اس کے لئے منع کریں گے یہ کرنا غلط ہے کہ اس کی آثنٹسٹی جانے میں کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے آپ ان حدیثوں کو یا جو آیات کے ترجمے آرہے ہوتے ہیں اس کو فارورڈ نہ کریں یہی آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ ہم مبارک بات سے منع نہیں کر رہے ہیں آپ مبارک بات دے سکتے ہیں اور جو ہمارا ایک عرف ہے ایک ہمارا کلچر اور تہذیب ہے کہ کسی اچھے وقت پر اچھے موقع کے اوپر مبارک بات دیتے ہیں مبارک کا مطلب یہی ہے کہ اللہ اس میں آپ کے لئے برکت پیدا فرمائے اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک اچھا اور مستحسن عمل ہے لیکن بات یہاں پر ہے کہ جب کوئی شخص بطور حدیث کا سہارہ لیتے ہوئے وہ بھی جھوٹ حدیث کا سہارہ لیتے ہوئے اس بات کو آگے پہنچاتا ہے تو وہ اپنی دانست میں شاید یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ ثواب کا کام کر رہا ہے لیکن در حقیقت وہ گناہوں کے اندر پڑ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس پر باقاعدہ حدیث موجود ہے اور حدیث متواتر ہے کہ جس نے نبی کریش وسلم کا فرمان کہ جس نے مجھ پر جان بوچ کر جھوٹ باندھا یعنی جان بوچ کر میری طرف جھوٹ کو منصوب کیا یہ کہا کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے در حالہ کہ ایسا کچھ نہیں ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے اچھ لیکن امتی صاحب اس طرح کی تو بہت ساری احادیث یا آیتوں کے ترجمے ترقی پھر حضرت علی کرمانہ وجہوں کے حوالے سے بھی بہت سارے میسیجز جو ہیں وہ آ رہے ہوتے کیونکہ ہم نے دین کو اتنا پڑھا نہیں اتنا جانا نہیں تو جب ہم چیز پڑھتے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہی حقیقت ہو گیا کہ کسی نے بھیجا ہے اس کی آثنتیسٹی کو کنفرم کرنا یا اس کی سچائی کیا ہے اس کو جاننے کے لئے پھر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ رائٹ ہے یہ میری ذمہ داری ہے اس کو آگے پھیلانا یا مجھے اس کو یہی پر سٹاپ کرنا ہے یہ کیسے کیا جائے گا دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو میسیجز ہمارے پاس آتے ہیں یا جو فیس بک وغیرہ پر ہمیں نوٹفیکیشن ملتا ہے یہ کسی کی وال پر کوئی بات ملتی ہے یہ ایک خبر کی حیثیت رکھتی ہے اور خبر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ جب فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تصدیق کر لو لہٰذا کسی کے بھی موبائل پر یا کہیں سے بھی اسے میسیج موصول ہوتا ہے کسی بھی ذریعے سے کوئی خبر ملتی ہے تو وہ دینے والے کی شخصیت کو ایک بار چیک کر لے آپ مثال کی طور پر ایک شخص سے دنیا دار آدمی آپ خود اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ اتنا صاحب علم آدمی نہیں ہے اور علم سے اتنا شکف بھی نہیں ہے مذہب کی طرف اتنا رجحان بھی نہیں ہے صرف ایونٹلی کچھ میسیجز وغیرہ فورورڈ کر دیتا ہے تو اس کو اگنور کریں اس کے میسیجز کو مذہبی میسیجز کو باقی جو آپ کی پرسنل لائف ہے اس کے بارے میں جو آپ چاہیں زیادہ اچھا ہے آج جہاں پر ایسی شخصیت ہے کہ جو خود اپنے آپ میں اتھانٹک ہے کوئی مفتیان دین ہے کوئی عالم دین ہے تو پھر ان کی طرف سے کوئی میسیج جاتا ہے یا کوئی مذہبی ذمہ دار شخصیت ہے ایک بریک مجھے لینا ہے تو وہ اس کو مزید آگے کانٹینیو کریں گے میرے ساتھ رہی ہے سلام پاکستان ایک بار پھر سے ناظرین آپ سب کو پروگرام میں خوش شام دیت کہتے ہیں اور آج ہم جمعیہ کے حوالے سے آپ کے لئے پروگرام پیش کریں اور آج کے پروگرام کو ٹاپک ہے ربیو الاول ایک ایسا مہینہ جس مہینے میں وجہ تخلیق کائنات کی ولادت با سعادت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو پوری دنیا کے لئے رحمت بن کے آئے اور انہوں نے جو ایک روشنی جو تاریخی میں لوگ ڈوبے ہوئے تھے ان کو ایمان کی روشنی سے جو ہے وہ منور کیا اس لئے اس مہینے کو یہ سعادت حاصل ہے اور ہمارے ساتھ مکتی محمد جہانگیر صاحب مورود ہیں پھر صاحب آپ کو خوش رحمدید کہوں گی میں چاہوں گے اپنی بات مکمل کر لیں جو آپ میسیجز پاورڈ میسیجز آ رہے ہوتے ہیں آپ کو اسلامی حوالے سے اس کے بعد پھر میں کچھ اور سوالات آپ کے سامنے رکھیں دیکھیں تمہیں یہی ارز کر رہا تھا کہ جب کسی شخص کی طرف سے میسیج آ رہا ہے تو اس کی پرسنیلیٹی اور اس کی شخصیت کو دیکھ لیا جائے کہ وہ کس حیثیت کی ہے اگر وہ مذہبی ہے آپ کو معلوم ہے کہ ذمہ دار مذہبی شخصیت ہے تو پھر مذہبی میسیجز کے اندر اس کے پر اعتبار کیا جا سکتا ہے لیکن اگر جو ہے وہ کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو اس چیز کے اتنا خیال نہیں رکھتا اتنی محتاط نہیں ہے اس میں تو پھر مذہبی میسیجز میں اس کو اگنور کرے میری خود اپنی عادت یہ ہے کہ میں ان میسیجز کو جو اتھنٹک پرسنس نہیں ہوتے ان کی طرف سے نہیں ہیں ایسے لوگوں کی طرف ہے جو غیر محتاط ہیں تو ان میسیجز کو پڑھتا تک نہیں ہوں اسے اگنور کرتا ہوں اور ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس کا بھی ایک ریزن ہے کہ آپ جب اس میسیج کو پڑھیں گے آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں اس کا نقشہ یا اس کی تصویر رہ جائے گی اس لئے مناسب اور بہتر ہے کہ اس کو بالکل سے اگنور کر دیں اور اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں گے اچھا یہ جو آپ نے کہا نا کہ نقشہ یا تصویر رہ جاتی ہے ہوتا یہ ہے کہ ایک ساکرس میسیج جاتا ہے اس پر لکھا ہوتا ہے کہ آور سات لوگوں کو یہ میسیج بھیجیں تو آپ کو اتنے دنوں میں اچھی خبر ملے گی اور اگر آپ نے نہیں بھیجا تو اتنے سال تک جو ہے وہ بدنصیبی رہے گی یہی بات ہوتی ہے اچھا ہوتا کہ آپ ڈیلیٹ تو کر دیتے ہیں لیکن آپ کو کہیں نہ کہیں یہ ڈر رہ جاتا ہے کہ میں نے تو ایسا کیا نہیں تھا تو کہیں کچھ میرے ساتھ غلط نہ ہو جائے یہ بھی معاملہ ایک ایسا ہے یہ بہت اچھی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اس قسم کے میسیجز وغیرہ آتے ہیں پہلے کبھی یہ پرچے چلا کرتے تھے مجھے بچپن کا یاد ہے لوگ کیونکہ دین سے بہت دور ہیں اور توقل میں بہت زیادہ کمزور ہیں اللہ کی ذات میں توقل کرنے میں یعنی ہمیں ہلکی سے بھی پریشانی آ جائے ہم ہلکے سے پریشان ہو جائے تو ہم کسی بھی فالتو سی چیز کے اوپر یقین کرنا شروع ہو جاتے ہیں حالانکہ جب تک اللہ اور اس کے رسول کسی چیز کے نقصان کے بارے میں نہ فرما دیں کہ یہ چیز نقصان دے تو ہم اس کے اوپر کیسے یقین کر سکتے ہیں تو لہٰذا میسیج بنانا اور میسیج کیس کو آگے پھیلا دینا سات لوگوں کو فارورڈ کریں ورنہ آپ کو فائدہ ہوگا نہ کریں تو نقصان ہوگا یہ ایک انتہائی درجے کی جہالت اور انتہائی درجے کی میں یہ کہوں گا کہ دین اسلام کے خلاف منظم سازش ہے اور ہمارے لوگ اپنی جہالت کے سبب پہلے پرچے بانٹے جاتے تھے مجھے اچھی طرح سے بچپن میں یاد ہے وہ ہمارے محلے میں کسی نے ہمیں پرچے دے دیئے کہ یہ پرچے ایک واقعہ کسی نے دیکھا وہ مسجد نووی میں سو رہا تھا اور اس کو جو ہے نا یہ خواب آیا کہ قیامت آنے والی ہے فلا 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 کام کریں بعض دفعہ اچھے میسیج بھی ہوتے ہیں کہ نماز پڑھنا شروع کر دیں لیکن جھوٹ کا سہارا نہیں لیا جا سکتا اور پھر ساتھ ساتھ آپ ایک نہوست کا اور بدشگنی کا میسیج دیتے ہوئے اس چیز کو دیتے ہیں تو یہ اور زیادہ قبی ہے دیکھیں اچھی بات اسلام پسند کرتا ہے لیکن پھر بھی اجازت نہیں دیتا کہ اچھی بات پھیلانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا جائے تو پہلے پرچے بٹا کرتے تھے کہ سو آپ فوٹو کاپی کروا کر اس کو چھپوائیں اور پھر اس کو آگے باتیں آپ کی من کی مراد پوری ہوگی نہیں باتیں گے تو پھر آپ کو کوئی نہ کوئی نقصان ہوگا اب وہ میسیجز میں آگیا ہے بچارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں یار موبائل مہنگا والا ہے میرا فارورڈ کرنے میں کون سا پیسہ لگ رہا لہذا فارورڈ کر دو اچھا لوگ توجہ نہیں دیتے فالتو ٹائم بہت ہے اگر انہیں کوئی تعمیری کام کرنے کے لیے بولیں تو اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے گروپس بنائے میں وہ ایک آپ کلک کرتے ہیں سمارٹ پون ہے وہ بعض دفعہ آپ دیکھیں نا لوگوں کے فالتو ٹائم کا اندازہ لگائیں ایک تو یہ فارورڈ میسیجز بہت سارے لوگوں کا کام ہی یہی ہے کہ کچھ بھی آ رہا ہے موبائل کے اندر دوسرے گروپس میں ڈالیں دوسرے لوگوں کو سینڈ کریں بلکہ وہ ویب سائٹ کے اوپر کوئی کہہ رہا ہے کہ دبائی میں ٹوئٹا کار نکل لیئے تو اس میں قرآن دازی کے اندر شریک ہو جائیں کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ پیزا والوں نے ڈیل نکال دی ہے لہذا بیس لوگوں کو شیئر کریں تو آپ کو دس ڈیل مل جائیں گی فالتو ٹائم ایک عجیب سی لالاچ اور ایک کم علمی کے شکار ہے ہمارا معاشرہ جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے معمولات روپذیر ہوتے ہیں لہذا اس لیے ضروری ہے میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں آپ کے پروگرامز کے اندر بھی کہ کم از اکم جو ہمارے لیے ضروری دینی مسائل ہیں اور دینی سمجھ ہیں اس کو ضرور حاصل کیا جائے اور سمجھا جائے دیکھیں یہ توقل کی بات ہے آپ کے رب کے اشارے کے بغیر اور اس کی اجازت کے بغیر کائنات میں ایک پتہ بھی پر نہیں ہلا سکتا ایک پتہ بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا ہوای نہیں چل سکتی تو جب اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ ہونا نہیں ہے تو ایک پرچے کے پھاڑنے یا نہ پھاڑنے سے آپ کی تقدیر میں کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا آپ کے لیے کوئی مسئیبت کا سلسلہ نہیں شروع ہو جائے گا بلکہ جب ایک چیز میں ایک اچھی بات ہے اس کو آگے پہنچائیں گے بھائی سواب مل جائے گا نہیں پہنچائیں گے تو شریعت نے آپ پہ کون سا فرض کیا ہے پس ایک چھوٹی سی بات آپ ایسے اندازہ لگائیں کہ فرض علوم اگر ہم سے کوئی سوال کرتا ہے ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو اس چیز کا جواب دیں کیونکہ ہم صاحب منصب ہیں علامہ کے منصب پر بیٹھے ہیں تو ہمارے لیے علم کو چھپانا کتمانے علم کرنا جائز نہیں ہے اگر ہم نہیں دیتے تب بھی ہم صرف صرف گناہگار ہوں گے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری سے مو گردانی کی ہے اس کے سبب اگر کوئی یہ کہے کہ اسے اب ضرور کوئی نہ کوئی پندرہ دس دن کے اندر مصیبت آئے گی ایسی کوئی روایت ایسا کوئی اصول دین کے اندر نہیں ملتا یہ ہمارا گناہگار مثلا گناہ کا فعل ہے کہ ہم نے علم کو چھپایا ہے کتمانے علم کیا ہے لہٰذا ہم گناہگار ہیں اور اللہ کے حضور اس کے جواب دیں ہیں تو اتنی بڑی چیز کہ اگر کوئی علم کو چھپا لے تو تب بھی اللہ تبارک و تعالی کی قرآن و سنت ایسا کوئی حکم نہیں جاری کرتی کہ اسے دس سے پانچ دن کے اندر کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی اچھا یہ وہ ٹاپکس ہیں جو ہمارے معاشرے میں جو اتنے زیادہ سرائیت کر گئے ہیں کہ یہ اب پھیلتے جا رہے ہیں اور ہم اس سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کہ ہم نے اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے تو اگین علماء کرام اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں بٹ یہ جو جمعے کے خطبات ہوتے ہیں ممبر سے جو بات کی جاتی ہے بڑا ضروری ہے کہ وہاں سے مفتی صاحب اس طرح کے میسج جائے کیونکہ یہ سوشل میسجز ہیں اور ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے جمعے کے حوالے سے جو خطبات دیے جاتے ہیں اور آئی ہوپ کہ آپ لوگ اپنی ذمہ داری کو بہت خوبی پورا بھی کر رہے ہوں گے الحمدللہ بس یہ ایک آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے عمومی طور پر یہی ہے کہ ہماری مساجد میں جو ہے وہ اس چیز کے اوپر کلام نہیں ہوتا یا بعض لوگ اس بات کی اہلیت نہیں رکھتے مثلا صرف خطیب ہیں علماء نہیں ہیں تو وہ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے یا ان کے جو ضرورت ہے اور مفادات جو ہیں وہ کسی اور جانب ہے تو لہٰذا ان کی توجہ ساری کے ساری اس طرف رہتی ہے اگر تھوڑا سا ٹائم میں سوشل ایشیوز جو ہیں ان پر دے دیا جائے میں تو کہتا ہوں آپ دیکھیں نا کائنات میں آپ کو ایسی کئی مثال ملتی ہے مسجد کے اندر ایک ہزار لوگوں کی کیپسٹی ہے ایک ہزار لوگ ہر جمعہ کو آ کر دو زانوں بیٹھ جاتے ہیں امام کے ساتھ اور کہتا ہے ہمیں کچھ لیکچر دو آپ لوگوں کو پبلسٹی کر کر کے بلا رہے ہوتے ہیں ہم فلا کام کر رہے ہیں فلا کر رہے ہیں یہاں پہ ہر جمعہ کو پبلک آ کر بیٹھ رہی ہے لیکن یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم اپنے ممبر اور محراب کو قوم کی فلاہ و بہبود اور ان کی سوسائٹی اور معاشرت کو اچھا کرنے میں کردار ادا نہیں کر پا رہا ہے اس کے لئے اس کی ذمہ داری ہمارے ان ذمہ داروں پر ہے ان کمیٹی کے حضرات پر ہے یا ان انتظامیہ پر ہے کہ جو وہ مسجد میں امام یا خطیب کا انتخاب کرنے لگے تو اس بات کو اچھی طریقے سے پورا کر لیں اور اس بات کو یقینی بنا لیں کہ جو آنے والا شخص ہے وہ کم از اکم لوگوں کی اصلاح پر اور لوگوں کی تربیت کے اوپر زیادہ توجہ دے سکے اور اس میں خود یہ اہلیت ہو کہ وہ تربیت کرنا جانتا ہے جس طرح ذکر ہو رہا ہے کہ ماہ ربی الاول کی آمد آمد ہے تو خوشیاں ہیں عید جیسا سما ہے اور ایک محفلوں کا سلسلہ جو بارہ مہینے زاری رہتا ہے لیکن اس مہینے میں زیادہ کسرت سے دنیا بھر میں عاشقانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستے ہیں تو وہ محفلوں کا سلسلہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے جس طرح آپ نے کہا کچھ چیزیں جن کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم گناہگار ہو رہے ہوتے ہیں اس عبادت کی برکت اٹھ جاتی ہے بلکہ اس کے بدلے ہمیں گناہ مل رہا ہوتا ہے میں آپ سے جانا چاہوں گی جو صحابہ اکرام تھے کیونکہ ہم جو بھی بات کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں حق اور سچ جو ہے وہ ہم تک پہنچ سکے وہ بھی تو عید ملاد و نبی کا جشن مناتے ہوں گے اور ایک آج بھی سلسلہ ہے عقیدت سے احترام سے منایا جاتا ہے عید کی طرح منایا جاتا ہے اس دور میں کیسے منایا جاتا تھا اور آج ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں میں یہ جانا چاہوں گے اگر میں کمپارزن کی بات کروں دیکھیں سب سے پہلے ملاد کی مفہوم اور معنی کو سمجھیں ملاد کا مطلب ہے عید ملاد جو ہم جس کو شرح طور پر کہتے ہیں وہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوش ہونا یا خوشی کا اظہار کرنا تو کسی بھی دور میں امت کا یہ رجحان رہا ہی نہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوش نہ ہو بحیثیت امت اور بحیثیت امت ہی یہ تو ہمارے لیے لازم اور ملزوم ہے اور یہ سب سے بڑا اللہ کا احسان ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دیر میں تشریف لائے جو ہمارے وہ مروجہ عید ملاد النبی ہے اس طریقے سے باقاعدہ صحابہ اکرام کے اندر ملاد کا رجحان موجود نہیں تھا ملاد کا جو رجحان جسے ہم ملاد سمجھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوش ہونا آپ کی نعات سننا آپ کے جو موجزات ہیں پیدائش سے پہلے کے بعد کے جو واقعات ہیں اس کو سننا یہ سب کا سب ملاد شریف کہلاتا ہے تو صحابہ اکرام سے انفرادی طور پر بعض جگہ پر اجتماعی طور پر اس قسم کے معمولات ثابت ہیں کہ صحابہ اکرام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و سنا آپ کی نعات سننے کے لئے جمع ہوا کرتے تھے بلکہ فرمائش سے آپ کے بعض واقعات اور موجزات کو سنا کرتے تھے پھر بعد میں یہ باقاعدہ طور پر جلس و جلوس اور ملاد کی صورت کے اندر ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ منانے کا رواج پڑھا اور اس وقت میں اور اس دور میں بہت فرق تھا جب یہ سٹارٹ ہوا جس دور میں صحابہ اکرام موجود تھے اس وقت میں جو ہے اسلام ساری دنیا میں پھیل رہا تھا زیادہ ضرورت اس بات پر تھی کہ مسلمان اپنی ساری قوت اپنی ساری کی ساری توجہ جو ہے وہ اپنے لشکروں کے اوپر اپنی جہاد اور جنگ کے اوپر لگائیں اور اپنی سرحدوں کی حفاظت پر لگائیں اور اپنے آپ کو مضبوط کرنے میں لگائیں اس لیے اس سارے عرصے میں کہ جس میں مسلمان ساری دنیا سے برسر پیکار رہے اس وقت تک بہت بڑے بڑے کام مارز وجود میں نہیں آئے لیکن بعد میں جب ہم مستحکم ہو گئے ہماری بڑی بڑی جو ہے وہ سلطنت قائم ہو گئے اور دنیا پر ہم ایک سپر پاور کے طور پر چھا چکے تھے تو اس وقت ہمارے لئے خطرات کم ہو چکے تھے کیونکہ تقریباً آدھی دنیا ہمارے ماں تحت تھی تو اس لیے پھر اس کے بعد یہ جو مستحب اور مستحسن عمل تھے وہ وجود میں آنا شروع ہوئے جیسے کہ عید ملاد النبی ہے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آج کے دور میں عید ملاد بنایا جا رہا ہے کیا اس میں کوئی خامی پیدا ہو سکتی ہے یا اگر خامی پیدا ہو گئی ہے تو کیا اس کو دور نہیں کرنا چاہیے تو یہ بالکل ممکن ہے ایسا نہیں ہے کہ عید ملاد کی اجازت اگر شریعت نے دی ہے تو اس میں آپ کو بے لگام کر دیا ہے کہ جو چاہے کرتے پھر ہیں ہر معاملے کے اندر شریعت یہ لازم رکھتی ہے کہ آپ قرآن و سنت اور شریعت کے حکام سے باہر نہیں نکلیں گے چاہے آپ کوئی بھی کام کریں تو عید ملاد النبی بھی اگر آپ منا رہے ہیں تو اس میں آپ کو یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ کوئی بھی ایسا کام کہ جو غیر شریعت ہے وہ آپ کے لئے جائز نہیں ہوگا مثال کے طور پر گالی کے سلنسر نکال کر روٹوں پر گھمانا اسپطالوں کے قریب سے گزرنا اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے خوشی کا اظہار کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ بلکل سے اسی برہنے پن کے اوپر آ جائے کہ جو عام دنیاوی کاموں کے لئے کیا جاتا ہے اس کے اس سے کیا تعلق اسی طرح آج کے لئے کے رجحان چلا ہے وہ ٹرکوں کے اوپر بڑے بڑے لاؤڈ لگائیں گے گلیوں میں محلوں میں گھمانا شروع ہو جائیں گے آپ کبھی اس بات کو سوچنے کی کوشش کہنا ہے کہ بعض دفعہ اس سے بہت زیادہ حقوق و لیباد تلف ہوتے ہیں لوگ سو رہے ہیں گھر میں بیمار لوگ ہیں یا پھر بچہ ہے بڑے مشکل سے سویا ہے آپ لے کر بھونپو پہنچ جاتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں ہم تو اپنی عقیدت نہیں یہ ایسی تو عقیدت اسلام نہیں مانتی کہ آپ حقوق و لعباد کو تلف کریں ملاد النبی کا مقصد یہ ہے کہ آپ کوشی کا اظہار کریں جلوس کی ایک پابندی ہوتی ہے روٹ کے لئے باقاعدہ اس میں سرکار اجازت دیتی ہے اس میں آپ جائیں اس میں لاؤڈ چلتا ہے کیونکہ وہ ایک ایونٹ ہے باقاعدہ طور پر سرکار اس کی اجازت دیتی ہے لوگوں کے مائنڈ بن چکے ہیں عرف بن چکا ہے تو اس میں حقوق و لعباد کی تلفی نہیں ہے اور باقاعدہ کیونکہ سرکار نے اجازت دے دی تو آپ اس میں بریوزمہ بھی ہو گئے اور پھر وہاں پر نات ہوتی ہے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصاف بیان فرمائی جاتے ہیں آپ کی صیرت بیان فرمائی جاتی ہے ملاد النبی کو اس طریقے سے گزارا جائے ملاد النبی کا یہ مطلب تھوڑی کہ ہر نتو پتو گیرہ جو ہے وہ اٹھے اور اپنے تہیں جس طریقے سے ملاد بنانا شروع کرے اور وہ شروع کر دے تو یہ غلط ہے جیسے اگر کوئی شخص ہے وہ آتش بازی شروع کر دے ہاں آتش بازی ہے یہ بھی ہوا کہ لوگوں نے اب اس پہ بھی بڑے سوال اٹھتے ہیں کہ جو بردیز بنائی جاتی ہیں میں ابھی اس کا ذکر نہیں کری لیکن میں یہ بات کروں گی کہ اس پہ بھی لوگوں نے کبھی احتمام کیا گیا اصل میں تو وہ یہ جہالت کی اندھیریں اس تاریخی کو ختم کرنے آئے تھے تو مجھے لگتا ہے میری عقیدت کا اظہار اس طرح ہوگا کہ میں اپنے اندر کی تاریخی کو ختم کروں اس شخصیت سے محبت کا اظہار کرنے کے لئے ہمارے اردگرد ایسے لوگ موڈود ہیں جن کے گھروں میں کھانے کو نہیں ہیں پہننے کو نہیں ہیں ان کے گھر کی اس تاریخی کو میں دور کروں کہ میرے جو رسول تھے انہوں نے مجھے یہ تعلیم دی ہے یہ یہ best way کہ میں show کر سکوں کہ میں اس ذات پاک سے محبت کرتی ہوں یا میں عقیدت رکھتی ہوں لیکن یہ ایک الگ طریقہ ہے جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن جس چیز کی طرف میں اشارہ کرنے ہوں میں سمجھ رہا ہوں بالکل آپ کی بات اب دیکھیں اسی سے میں نے آتش بازی کے جس سے ذکر کیا اب کوئی کہے کہ میں نے اپنی عقیدت کے ظاہر آتش بازی سے کی ہے تو وہ اسراف ہے آتش بازی ایک اسراف ہے لہذا ہم تو اسے اچھا عمل نہیں قرار دیں گے تو بعض عمل ایسے ہیں کہ جو شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ اس انداز میں کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن اس سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہے جیسے بڑے بڑے کیک کاٹ لینا آپ کو اس سے کیا ملے گا آپ حصیت لوگوں کو اسے کھلا دیں گے ایک صدقہ ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیکن اس کے مقابلے میں اگر وہی پیسہ لوگوں کی تعلیم اور تربیت پر اور صورت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوں کو اجاگر کرنے میں صرف ہو لوگوں کی تربیت پر صرف ہو تو وہ زیادہ مناسب اور زیادہ اچھا ہے تو لہذا کیک اگر کوئی کاٹتا ہے تو اسے ناجائز تو ہم نہیں کہتے ہیں کیونکہ وہ ایک عمل ہے کچھ کاٹتا ہے کھلا دیتا ہے لوگوں کو میٹھا کھلانے کا رواست ہماری خوشی کا لیکن اب جیسے وہ ایک کمپیٹیشن بن جائے ریاکاری میں آ جائے یہ بھی بہت چل گیا ہے کہ بھئی پچیس من کا پچاس من کا دو سو من کا کیک انہوں نے بنایا ہے میڈیا کو باقاعدہ جو ہے وہ خطوت اور دعوت دے دی جاتی ہے کہ بھئی آپ آئیں اور کوریج وغیرہ دیجئے یہ اگر دیکھیں دل میں اگر کہیں پر کوہتائی ہے اور اس میں کمی ہے نیت میں اخلاص کی کمی ہے تو پھر اند اللہ آپ جانے اور اللہ تبارک و تعالی جانے لیکن بہتر اور مناسب یہی ہے اگر آپ یہ کرنے تو کر لیجئے اچھا یہ ہے کہ ان چیزوں کے اوپر یہ ملاد یہ پیغام دیتا ہے کہ ان چیزوں پر آپ پیسہ خچ کریں ان چیزوں کے اوپر توجہ دیجئے کہ جہاں سے امت کی بھلائی امت کی تربیت اور شعور کی کوئی نہ کوئی تحریک پیدا ہو سکے وہ زیادہ فائدہ مرد ہوگا بریک کا وقت ہوا ایک بریک لیتے ہیں ملیں گے آپ سے بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے سلام پاکستان ایک بار پھر سے ناظرین آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ربیول اول کے مہینے کی آمد آمد ہے اور اسی حوالے سے خوشیوں کا سلسلہ جاری ہے تیاریاں جاری ہیں لیکن ہر چیز کو جشن بنانا ہو خوشی بنانا ہو اس کے لیے ایک طریقہ مختص کیا گیا ہے شرعی لحاظ سے کہ آپ نے اس سے زیادہ آکے نہیں پڑنا ورنہ وہ آپ کی خوشی جو ہے وہ آپ کے لئے نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے اور یہ روٹین کہ آپ اس چیز کو جانیں اور سمجھیں اسی طرح اس حوالے سے بھی آج ہم بات کریں مفتی محمد جانگیش ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی صاحب یہ ہم اس وقت سفر کے کچھ آخری آیام ہیں جس کے بعد ہم انشاءاللہ ماہ ربیل اول میں داخل ہو جائیں گے کچھ لوگ باقاعدہ شکر کرتے ہیں کہ سفر کا مہینہ خاتم ہوا کیونکہ اس حوالے سے بھی بہت سارے میٹس ابن کے اللہ کا شکر ہے جتنا عرصہ مجھے سیٹ پر آکے بیٹھے ہوئے ہو گیا ہے جب سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے ہمیشہ میں یہ پروگرام کرتی ہوں لانے میں بڑا وقت لگتا ہے بری بات لوگوں کو بڑی جلدی ان کے ذہنوں میں رچ بس جاتی ہے یہ بھی ایک مشکل سے چیز ہے تو یہ آخری آیام بچے کچھ اس حوالے سے بھی اپنا بیان دے دی جائے تاکہ لوگوں کے دلوں میں تھوڑا سکونہ ہے دیکھیں سفر ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو وہ منحوس نہیں ہوتا نہوست کا بدشگنی کا تعلق اسلام نے توڑ دیا ہے اور اسلام نے اس کانسپٹ کو بلکل سے ختم کر دیا کہ کوئی چیز بدشگنی کسی چیز سے لی جائے یا اس میں نہوست کا کوئی پہلو تلاش کیا جائے سفر بھی بعض مہینوں کی طرح جسے دیگر مہینے ہیں ویسی ایک مہینہ ہے یہ زمانہ جاہلیت کے اندر ہوا کرتا تھا عرب کے لوگوں کے اندر یہ بات بہت معروف تھی کہ سفر کیا مہینہ منحوس ہے اس کا ایک بڑا ریزن تھا عرب کے دور میں زمانہ جاہلیت میں بھی حج ہوا کرتا تھا تو حج کے لیے کچھ مہینے ایسے تھے جس میں عرب جنگ و جدال روک دیا کرتے تھے جس میں سے رجب آگیا شابان رمضان حرمت والے مہینے اب جیسی حرمت والے مہینے ختم ہوتے تھے یعنی حج کے بعد محرم اور سفر ختم ہوا تو جیسی محرم ختم ہوتا تھا سارے حجاج اپنی جگہ پر پہنچ جاتے تھے تو وہ لوگ پھر اپنی جنگ و جدال کے لیے نکل جائے کرتے تھے اب ہوتا یہ تھا کہ جو عرب کی عورتیں تھیں ان کے مرد جو ہے وہ سالہ سال گھروں سے باہر ہوتے تھے اور جنگ و جدال کے اندر لوٹنے میں یا بعض تجارت کے اندر معروف اور مشہور ہوا کرتے تھے اور مصروف ہوا کرتے تھے حج کے یہ جو ایام ہیں جس میں یہ ساری قتل و غارت رکتی تھی یا لوگ تجارت کے کافلے بھی واپس لے کر آ جاتے تھے اپنے گھروں میں تو وہ گھروں کے اندر ہوا کرتے تھے اب جیسے سفر شروع ہوتا تھا تو وہ سارے مرد حضرات تجارت کے لیے یا جو ڈاکیت ہیں رہزن ہیں وہ اپنے اپنے کاموں پر نکل جاتے تھے تو عرب کی عورتیں یہ کہا کرتی تھی کہ یہ سفر بڑا منحوس ہے کہ جب بھی آتا ہے ہمارے خواہوندوں کو ہمارے درمیان سے لے کر چلا جاتا ہے اس کا بیک گرانڈ یہ ہے پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر جو ہے نا پھر بعض لوگوں نے مشہور کر دیا کہ اس کے آخری بدھ نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم سے ہتیاب ہوئے تھے لہٰذا جو ہے وہ ہائی باتی جائے یا لوگوں کو مبارک بات دی جائے حالانکہ اس کی یہ بھی بے اصل بات ہے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم اسفر کے آخر بدھ تو اور زیادہ علیل ہو گئے تھے کیونکہ پھر آپ کا جو وسالِ ظاہری ہے وہ ربی کل اول کے اندر ہے ظاہر سے بات ہے آپ علیل ہوئے تھے تب جا کر جو ہے وہ آپ کا ظاہر ویسالی تھا ویسال زاہری تھا ربیگل اول کے اندر اور پھر آپ جو یہ ہے ربیگل اول شروع ہو گیا تو لہٰذا یہ بھی ایک بے اصل بات ہے کہ آخر بودھ کے اندر اس طرح سے ہوا لہٰذا مٹھائیاں باتیں اور فلا کام کریں تیرہ تیزی چنے باتنا اور ملنگ بنانا تیرہ تیزی کو تو بہت لوگ مانتے ہیں اور اچھا اس مہینے میں صدقات بھی بڑھا دیتے ہیں یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ صدقہ دے رہے لیکن اس در سے دے رہے کہ یہ سفر کا مہینہ ہے اور یہ جو لفظ ہے جس طرح ہوتی صاحب نے کہا کہ منحوس یہ لفظ ہونا ہی نہیں چاہیے نہ کسی مہینے کے لیے نہ کسی شخص کے لیے یہ لفظ ہے ہی بڑا اگر ہماری باتوں سے کسی کا دل نہیں مطمئن ہو رہا وہ چاہتا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے خاطر صدقہ نکال بلکل دے اچھی بات ہے کھٹکا ہے تو وہ صدقہ پھر بھی نکال دے لیکن حد تل امکان یہ پہ لازم ہے کہ آپ اپنے ذہن سے اس بات کو نکال دیجئے کہ اس مہینے میں کوئی خاص کر مصیبت نازل ہوتی ہے لوگ کاروبار نہیں شروع کرتے شادیاں نہیں کرتے کوئی نیا کام گھر نہیں تبدیل کرتے مطلب اتنا اس مہینے کی طرف سے لوگوں کے دل ہوں گے حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جہاز میں یا ٹرین میں جا رہے ہیں تو تیرہ نمبر کی سیٹ نہیں لیتے تیرہ نمبر کے فلور پہ نہیں جاتے بہت سو لوگوں میں یہ بھی دیکھا گیا یعنی اتنی شدت ہے کہ سیٹ نہیں لیں گے کہ نہیں تیرہ نمبر ہے یہ یا فلور تیرہ نمبر پہ کسی کو آفیس ہو تو اس کو کہہ دیں گے اس کو اندینیشنلی بھی مانا جاتا ہے تو یہ اب یہ جو چیز ہے نا یہ بد شگنی کی ہی علامت ہے اسلام اس چیز کو منع فرماتا ہے اور اسلام جو ہے اس چیز سے روکتا ہے آج جن کو ہم جدید معاشرہ کہتے ہیں نا یورپ کو اگر اس کی تاریخ کبھی پڑھ لی جائے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کتنی دقیانوسیت کے اوپر مبنی تھا اور آج بھی کہیں نہ کہیں ان کے دلوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے جس کے اندر بہت سارے مہینوں میں ایک مہینہ یہ بھی ہے اسی طرح وہ میرے خیال سے کوئی مہینہ ہے فروری کا ہے یا کون سا مہینہ ہے جس کے بارے میں ان کا یہ ذہن میں رہتا ہے کہ اس مہینے کے اندر مسئیبت آنی ہے یا قیامت آنی ہے ایسے بے شمار قسم کے دقیانوس خیالات ہیں انسان تو انسان ہے گوری چمڑی یا یورپ کے ہونے سے انسان کی خصلت تبدیل نہیں ہو جانی ہے انسان نے وہی رہنا ہے اور اس نے ہمیشہ ہر چیز سے جب وہ متاثر ہوا ہے رعب میں آیا ہے تو لہٰذا اس نے اس کا اثر اپنے پر لیتے ہو عجیب من گھڑک قسم کے عقائد و نظریات بنایا ہے لیکن جو بھی ہے انہوں نے یہ مانا ہے کہ اس ورلڈ کی جو بیسٹ پرسنیلٹی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ پروفٹ کو وہ کہتے ہیں کہ بیسٹ پرسنیلٹی نمبر ون پرسنیلٹی ان در ورلڈ یہ وہ بے ایمان لوگ بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں سورج کی روشنی کا انکار یا تو بے وقوف کر سکتا ہے یا اندھا کر سکتا ہے تو آپ تو مہتاب سے بھی زیادہ روشن ہے تو انکار کیا نہیں جا سکتا بلکہ لوگ بعض دفعہ حیرت مثلا حیرت حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ یا کیوں ایسا کیا تو انہیں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر دیکھیں کہ وہ معاشرہ کیا تھا اور اس معاشرے میں آپ پیغام کیا لے کر آئے عجیب معاشرہ جس میں نہ عورت عورت سمجھی جاتی تھی نہ مرد جو غریب یا نچلی ذات کا تھا اسے انسانیت کے کوئی حقوق حاصل تھے ادھر آ کر محمد عربی کے صرف ایک خطبہ ہی کافی ہے جس نے یہ کہہ دیا کہ نہ کسی کالے کو کسی گورے پر نہ کسی امیر کو کسی غریب پر اور نہ ہی کسی نسل کو کسی دوسری نسل پر کوئی فوقیت حاصل ہے ہے تو صرف وہ صرف تقویے کو مثلا جو انسانیت کے مساوی حقوق ہونے چاہیے تھے چودہ سو سال پہلے اس اس معاشرے کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام لے کر آئے ہیں جس معاشرے میں ایک طرف قیسر و کسرہ تھے کہ جن کے بادشاہ مطلق العنان بادشاہی رکھتے تھے جن کی عوام ان کی تاہیات غلام تھی اور ان کی ایمہ پر اور ان کی رضا پر مرہون منت تھی ان کی ساری کی ساری زندگی ایسی قوموں کے درمیان ایسے معاشرے کے درمیان ایک آفاقی پیغام لے کر آنا اور ایسا آفاقی پیغام جس نے انسانیت کو ایک الگ راہ کے اوپر لگا دیا تمام چیزوں کو اس کی اپنی اصل کی طرف لوٹا دیا کہ انسان جو مرد ہے اس کے حقوق کیا ہیں عورت کے حقوق کیا ہیں تو یہی کافی ہے صرف اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اور کون ہو سکتے ہیں آپ کے ذات کی طرح اور میں چاہوں گے حفی صاحب آپ اس بات کو آپ کہیں گے تو یہ لوگوں کے دلوں تک ضرور پہنچے گی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی عقیدت کا اظہار کریں اور ہم یہ بتا سکیں کہ ہم سب سے زیادہ محبت کرنے والے اور سچے جو ہے وہ عاشق ہیں تو میں یہ کمٹمنٹ اپنے آپ سے بھی کروں گے اور میں چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی ایسا کریں کہ ہم محفلوں کا سلسلہ تو کر رہے ہیں مجالس کا سلسلہ بھی جاری ہے لیکن یہ جو سیرت نبی ہے جو آپ نے ذکر کیا یہ کیوں نہ ہم اس مہیں ربی الاول میں کوشش کریں کہ اس مہینے میں ہم سیرت نبی جاننے کی کوشش کریں گے اس کو ہم پڑھیں گے اور یقین کریں گے میرا ایمان ہے کہ میری اور آپ کے زندگی میں جو بہت ساری پریشانیاں ہیں جن کی شاید کوئی حیثیت ہی نہیں بچے گی جب ہم اس چیز کو جان لیں گے تو مبید صاحب مجھے لگتا ہے یہ کمٹمنٹ اس بار ہمیں اس مہینے کرنا چاہیے کیونکہ اگر سال نصیب ہو نہ ہو یہ تو کوئی نہیں جانتا میں دوبارہ اعادہ کرتا ہوں اپنے اس ارادے کا الحمدللہ میں کافی سالوں سے اسی پر عمل پیرا ہوں کہ آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تابندہ پہلو لوگوں کے سامنے رکھیں جس سے ہمارے معاشرے میں صدا رہا ہے کتنا بڑا تضاد ہے کہاں پر جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صورت ہے کہ وہ ایک ایسے نبی کے ماننے والی ہے تو کیا اس نے حق پورے کر رہی ہے چلیں ہم حق تو پورے کری نہیں سکتے کم سے کم ان کی تعلیمات پر عمل ہی کر لیجئے جو اتنے آفاقی تعلیمات لے کر آئے میرے ایک دوست ہیں جو امریکہ میں ہوتے وہ کہتے ہیں مفتی صاحب صرف ایمان کی بعض دفعہ کمی نظر آتی ہے ورنہ جو انسانیت اور دیگر معاملات ہیں ایمان ڈالی سرمان کر دیں سارے وہ اچھے اخلاق اور وہ اچھی چیزیں جو ہمارے اسلام نے ہمیں بتائی ہیں بالعموم ان میں پائی جاتی ہیں میں کوئی وہ نہیں کہہ رہا لیکن بالعموم پائی جاتی ہیں ان میں یہ چیزیں ہیں تو ہم آپ اس چیز کو سوچیں کہ آپ جس نبی کے ماننے والے ہیں اس کی تعلیمات کو چھوڑ رہے ہیں اور ایک ایسا معاشرہ کہ جو نبیوں کا بھی اب منکر ہوتا چلا جا رہا ہے اور دہریجت کی طرف جا رہا ہے وہ معاشرہ ایسی چیزوں کو اور ایسے اچھے اخلاق کو اپنا رہا ہے تو پھر تو آپ بہت پیچھے رہے گا میں تو ترقی اس کو نہیں سمجھتا کہ وہاں پر ڈیویلپنٹ ہو جائے روڈز اچھے بن جائے سب کچھ ہو جائے میں تو معاشرے کی ترقی اس میں سمجھتا ہوں کہ معاشرہ اچھے اور برے کے درمیان تمیز کو پیدا کر لے اخلاقیات کو اچھی طریقے سے جان لے تو یہ بہت اچھی آپ نے بات کہی ہے میں بھی اس پہ یادہ کرتا ہوں کہ صیرت کے آپ جلسے کریں اچھے جو ملاد والیاں ہیں وہ والی بلائیں جو ہماری بہنیں ملاد کرواتی ہیں گھروں میں جو عالمہ ہوں کم از کم کچھ سکا کر جائے کیونکہ رٹی رٹائی کتابیں پڑھ کرنا جائے اسی طرح جو لوگ محفلے کرواتے ہیں وہ بھی ان کو بلائیں جو علماء ہوں صرف روایتی خطیب نہ ہوں اچھے طریقے سے خطاب کرو لوگوں کی تربیت کریں بہت شکریہ مفتی صاحب اور اللہ کرے کے جو ارادہ ہے اس میں میں اور آپ ہم سب مل کر جو ہے وہ کامیاب ہو سکے اور اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے یہ ایک مصبت قدم جو ہے وہ اٹھا سکے اپنا بہت خیال رکھے گا دعاوں میں وہ یاد رکھے گا پھر ہوگی آپ سے ملاقات تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی